آئیشمان بھارت اوجنا جس میں پورے پانچ لاکھ رفے تک کا کیس لیش یعنی فری نسول کی علاج ہوتا ہے پورے ایک پریبار کے لیے آئیشمان بھارت اوجنا میں صرف اسی بیکتی کو لاب ملے گا جس کے پاس خود کا آئیشمان کارڈ ہے جس بیکتی کا شویم کا آئیشمان کارڈ بنا ہوا ہے اس کو علاج ملے گا آئیشمان کارڈ صرف انہی بیکتیوں کے بنتے ہیں جن کا نام شمگ رائیڈی میں جڑا ہے شمگ پوٹل پر جن کا نام جڑا ہے اچھا بچہ ہے جس کا جنم ابھی ابھی ہوا ہے تو اس کا نام سمگ رائیڈی میں تو اتنے جلدی جڑ نہیں سکتا پوسٹی والی نہیں ہے تو اس بچے کو کیا آئیشمان بھارت اوجنا کا لاب ملے گا کی نہیں ملے گا وہ جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو کلیر کرنے والا ہوں علاج ملے گا یا نہیں کیا علاج اگر ملے گا تو کس طرح سے علاج ملے گا کس کے کارڈ پر بچے کے علاج ہو جائے گا اور کیا کوشی بھار ہوگا وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کی جانکاری آپ کو ہمیشہ ملتی رہا ہے چینل کو سسکر پر کے بیل آئی کے پیش ضرور کریں کیونکہ میں ایسا ہی جانکاری لے کے رات رہتا ہوں چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں چلیے تو ہمیں یہاں پر اوپن کرتے ہیں آشمان بہت یوجنہ کا ٹی ایم ایس پورٹال اس پر پیسنڈ کا ریسٹیشن ہوتا ہے آشمان کاٹکتے ہو تو یہاں پورٹل پر یہاں پر آ چکے ہیں یہاں پر آپ کو 3 ڈوٹ پر کلک کرنا ہے در سب سے اوپر آپسن دیکھ رہا ہوں گا آپ ریسٹیشن کا تو ریسٹیشن بالے آپسن پر آپ یہاں پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد کچھ سیکنڈ میں سیڈ یہاں پر لوڈ ہوگی دن یہاں پر آپ دیکھیں گے سیڈ کو اس طرح سے اوپن ہو جائے پورٹل کے اس نیچ پیچ پر آپ کو کچھ اترہ سے اوپسن دیکھیں گے یہاں پر پہلا آپ کو آئی ڈی نمبر کا دیکھئے گا یہاں پر اب وہ آپ کو آئی ڈی انٹر کرنا ہے پی ایم جی بائی کارٹ کی آئی ڈی انٹر کرنا ہے دن آپ کو سیڈ میں آف سن دیکھ رہا ہوگا آئی ڈی ٹائپ کا آئی ڈی ٹائپ پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں گا ہمارے آئی ڈی categories مولمبر پی ایم جی بائی کنز ہے یہاں پر آپ سے اوپسن سو ہو رہی ہیں ان چھ اوپسن سے آپ کو آپ کوئی آئی ڈی انٹر کر سکتا جوڑندے کے رابط میںیں گے ہر لیے میں یہاں پر پی ایم جی بائی آئی ڈی ہی رہے پاس دیکھی آپ کوئی آئی ڈی انٹر کرنے اللہ میں اس کی آئی ڈی انٹر کرتے ہیں آئی ڈی انٹر کریں گے دوستو اور سامنے دیکھیں آٹومیٹک یہاں پر آرڈی ٹائپ میں آفشن سیلیکٹ ہو جاتا ہے جو اپن آرڈی ٹائپ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے نیچے آپ آفشن دیکھ رہے ہوں گے ری ٹائپ کا ابھی ہمیں ری ٹائپ بال آفشن کلک نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہم نورمل کیس کرتے ہیں تو ہم یہاں پر ری ٹائپ آفشن کلک کرتے ہیں لیکن ایک کیس ہم نیو بون بیوی میں کر رہے ہیں ایک کیس ہم ایک ایسے بچے کا کر رہے ہیں جس کا بھی جنم ہوا ہے اور جس کا بھی آئیشمان کارڈ نہیں بنا ہے دیکھئے سیمپل کیس میں دوستو یہاں پر ہم شیارہ ایسٹیسن کر سکتے تھے لیکن ایک کیس ہمارا نیو بون بیوی کا ہے تو اب سائیڈ میں آپ آفشن دیکھ رہا ہوں گے نیو بون بیوی کا آفشن ہے یہاں پر آپ چیک کریں گے یہ آفشن ہم دوستو تبیوج کرتے ہیں جو ایک دن سے لے کے تین مہینے تک کے اندر کا جو بچہ ہے جس کا آئیشمان کارڈ نہیں بنا ہے تو اس کے ماں کے آئیشمان کارڈ پر ہم علاج کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں نیو بون بیوی کا آفشن یہاں پر چوز کریں گے دیر ہم یہاں پر ریٹرائب کریں گے تو کارڈ کی جو ڈیٹیل ہے وہ سائیڈ ڈیٹیل یہاں پر سو ہو جائے گی اور ڈیٹیل سیم ہونے کے بعد سیم اسی پروسیس کے ثروعہ آپ یہاں پر ریشتیسن کر سکتے ہیں جیسے ایک نارمل پیسن کیا کرتے ہیں ریٹرائب اپسن کلک کرنے کے بعد نیکٹ پیج کچھ اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر پیسن کی ٹھائیڈ ڈیٹیل سو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو نیکٹ جس آپ سیم پروسیس کے اکورڈنگ ریشتیسن کرتے ہیں بیسا ہی آپ کو اب یہاں پر ریشتیسن کرنا ہے الگ سے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے جو دوستو آئی ہو فیس ساری جان کریں آپ سمجھ چکوں گے یہ دیکھیں نیو بون بیوی کے کیس میں پہلے کیا ہوتا تھا ایک دن سے لے کے چھ مہینے تک کا جو بچہ ہے اس کے علاج ماں کے آئیشمان کارڈ پر ہو جاتا تھا لیکن آپ کچھ یہاں پر چینجس ہوئے ہیں جس میں آپ کو ایک دن سے لے کے تین مہینے تک کا یہاں پر نیو بون بیوی کے کیس ریشتر ہو جائے گا تین مہینے سے اگر زیادہ کا بیوی ہے بچہ ہے تو اس کے لئے اس کا خود کا آئیشمان کارڈ بنے گا اس کا نام دلوگا کہ اس کا خود کا آئیشمان کارڈ بنوانا پڑے گا بچے کا اب سب تین مہینے تک کا علاج ماں کے آئیشمان کارڈ پر نیشل کھو گا نیو بون بیوی کے کیس کے تحت تو دوستو آئی ہو پہ ساری جان کریں آپ سمجھ چکے ہوں گے اگر آپ کو اور بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ چکتے ہیں ویڈیو کیسے لگا جبور بتائیں آئیشمان بہاتی ہو جانا سمبند یا ادھر کوئی جان کرے کے لئے آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ چکتے ہیں اگر چاہتے ہیں اسی طرح جان کر یہ ہمیشہ ملے چنل کو سبسکرپ کر کے بیل آئی کے پریش ضرور کریں